دوستو ہم پھر سے لے کر آ چکے ہیں آپ لوگوں کے لیے شام کی سبھی تازہ اور بڑی خبریں ایک ایک کر کر آپ کو ساری خبروں کی جانکاری دیں گے آج دیش دنیا میں کیا کچھ ہو رہا ہے دراصل دوستو سب سے پہلی جو بگ بریک انہل کار یہ رویش کمان نے کھولی موڈی سرکار کی پول جی ہے دوستو کریشی کانون کبھی بھی دوبارہ واپس آ سکتے ہیں جی ہے دوستو واپس آنے کا راستہ بھی بتایا رویش کمان نے بتائیں گے کیسے بردان منطری نین موڈی نے کھریشی کانونوں کو واپس لیتے وقت کانونوں کی تعریف کیے دوستو جی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتائیں گے وہی پر اگلی بگ بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو کسان نے تر آخر ٹکیٹ بولے اگر سرکار نے کھریشی کانون واپس نہیں لیے ہوتے تو ابھی تک سنسط کا گھیراؤ بھی ہو گیا ہوتا سرکار اب ایم ایس پی اور سات سو کسان کی موت پر بات کرے اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو شیف سینہ کی پ پرینکا کا بھاچپا پر بڑا حملہ بولے فلال سنسط کا اپمان کر رہی بھاچپا نیلمبت کر رہی لوگوں کو جانبوچ کر سچائی سے بھاگ رہی اس کے بارے میں آپ کو وستار سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اکلی شعادہ کا بھاچپا کے اوپر بڑا حملہ بولے ووٹ پانے کیلئے بی جی پی کچھ بھی کر سکتی ہے کوئی سا بھی خانون لا بھی سکتی ہے اور واپس بھی لے سکتی ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتائیں گے وہی پہ دوستو اصدی نویسی بولے فیلال دیش کے سنصد میں ہی این آر سی اور سی ڈبل اے بھی رد ہونا چاہیے اگر ایسا نہیں ہوتا تو سڑکوں پر اترے گا یہ عام جنتا اس کے بارے میں آپ کو ویسی طرح سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بی ریکن میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو بینگلورو سے ایک بہت دکھت معاملہ نکل کر سامنے آیا پندرہ مہینے پہلے یہ بتایا گیا پریوار والوں کو جن دو لوگوں کی کوویٹ سے موت ہو گئی تھی ان کا انتیم سنسکار کر دیا گیا لیکن دوستو پندرہ مہینے بات پتا چلا ہے کہ پچھلے دیر سال سے دونوں لاشے اسپتال میں پڑی پڑی سرڑ رہی ہیں ہم آپ سمجھئے دوستو پریشاسن کی کتنی بڑے غلطی کرناٹک میں کس کی سرکار ہے بی جی پی کی اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسی طرح سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بیک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو دیان دسل دوستو آپ کو بتا دے بھارتی جنتا پاٹی کا دہورہ چلتر بارہ لوگوں کو کر دیا گیا دوستو نلمبت جم کر سنجر آوت نے نکالی بھڑات بولے کہ ایسی سرکار جب قانون لاتی ہے تو بات نہیں کرتی قانون لے جاتی ہے تو بات نہیں کرتی اور جب وپک سوال اٹھاتا ہے تو نلمبت کا دے جاتا ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسی طرح سے بتائیں گے وہی پہ دوستو موڈی بھکت پترکار کو راہل گاندھی نے دکھائی اس کی اصلی اوقات دسل راہل گاندھی سے الٹے سی سے سوال پوچھ رہا تھا جس کے بعد راہل نے پردان منتری کو ہی فسر ڈالا ان کے سوالوں میں اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسی طرح سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو روبیقہ لیاقت کی جی ہے دوستو آپ کو بتا دے جو بکہ لیاقت کی جم کر جو فضیعت کر دی ہے کسان نیتا لے دسل دوستو روبیقہ لیاقت تو کہہ رہی تھی یہ میرا شو ہے میں ہنکار بھرتی ہوں لیکن دوستو دھرمیندر ملک نے کہا بہت دیکھے تیرے جیسے بھتیرے دیکھے ہم نے اس کے بارے میں بھی آپ کو ویسی طرح سے بتائیں گے وہی پہ دوستو اگلی بک بریکنگ میں ہم آپ کو بتائیں گے دوستو جی ہے وینوت کاپڑی بھڑھ کے بولے فلال پردھان منتری جو غلطیا کرتے ہیں اس کے لیے معافی نہیں مانگتے لیکن پہلی بار ٹی وی پر آ کر معافی مانگ رہا ہے اس سے کیا ثابت ہوگا سنسد میں کچھ اور کہہ رہا ہے ٹی وی پر کچھ اور کہہ رہا ہے میں اس کے بارے میں بھی بتائیں گے تو ساری خبریں دوستو ایک ایک کر کر دیں گے فلال خیر چلیے بڑھتے ہیں سب سے پہلی اور سب سے بڑی خبر کیوں ہے بتا دوستو سب سے پہلی جو بک بریکن ہلکاری رویش کمار کا بھاج پا کے اوپر بڑا حملہ بولے پردھان منتری نرین درموڈی اپنی غلطی نہیں مانتے آپ پھر سے ایک بار دوستو کریشی قانونوں کا دروازہ ابھی بھی کھلا ہے دسل رویش کمار نے ساری کہانی سمجھا لی دوستو رویش کمار نے بی جو پی پر حملہ بولتے ہو کہا کہ پردھان منتری نرین موڈی نے ٹی وی پر آ کر دیش کے سامنے معافی مانگی لیکن سنسد میں کچھ اور ہی بکان کیا دسل دوستو جو موڈی سرکار نے اپنے بل کو واپسی لینے کی بات کہی ہے اس بلک میں دوستو موڈی سرکار نے لائن فائف اور سکس میں اپنی تعریفی تعریف لکھی ہے کیا تعریف لکھی ہے دوستو پردھان منتری نے اس کریشی قانونوں کے فائدہ گنور ڈالے اب آپ سمجھئے دوستو یہ جو کریشی قانون لائے گئے تھے جو کسانوں کے حتمیں نہیں تھے جس کو بڑے سے بڑا دیش کے وکیل نے یا پھر بڑے سے بڑا مائنڈ ایٹ ہے اس نے بھی دیکھ کر یہی کہا تھا کہ اس کالے قانون میں کچھ بھی کسانوں کا فائدہ نہیں ہے اب دوستو موڈی سرکار نے بل واپس لے لیے کسانوں سے ٹی وی پر آ کر معافی مانگی لیکن سنسد میں جاتے ہی اپنا گرگٹ کی طرح رنگ بدل دیا پردھان منتری کو گرگٹ بھی بولا جاتا کیونکہ وہ رنگ بدلتے رہتے دوستو جب اس بل کا پرستہ پاس ہوا اس بل کو جب پڑا گیا تو پقاعدہ نریندر موڈی نے اپنے دوستو ان تینوں کالے قانون بل کا بخان کیا یعنی کہ اس بل کی تعریفیں کی ہیں کہ اس بل سے کسانوں کو بہت فائدہ ہوگا کسانوں کو فالانہ ڈھمکا یعنی کہ کسانوں کے آیا بڑھ جاتی کسان آگے چل کر اور زیادہ جو ہے یہاں پر ان کو لاب ملتا اب آپ سمجھئے دوستو جو کالے بل کسانوں کے خلاف تھے جو کالے بل کسانوں کے حتمیں ہیں ہی نہیں ان بلوں سے کسانوں کو کیسے فائدہ ہو رہا تھا یہ نریندر موڈی سمجھائیں گے یا پھر کوئی اور آ کر سمجھائے گا دوستو ظاہر سی بات ہے اگر دیش میں کسی چیز کا ورود ہوتا ہے تو اتنے کروڑوں لوگ لاکھوں لوگ غلط تو نہیں ہو سکتے دوستو ایک انسان اگر ورود کرتا ہے تو سمجھ میں آتا ہے دس انسان اگر ورود کرتے ہیں سرکار کے خلاف تو بھی سمجھ میں آتا ہے چلیئے ہزار لوگ بھی اگر ورود کرتے ہیں تو کہا جا سکتا ہے کہ چند لوگ ہیں لیکن جب دوستو لاکھوں کی تعدار میں لوگ سڑکوں پر اترے اس کے بعد بھی سرکار یہ کہے کہ ہم صحیح ہیں اور جنتا غلط ہے کسان غلط ہے تو پھر سمجھ لیجئے کہ سرکار اپنے آپ کو اچھ کوٹی پر رکھ رہی ہے اور عام جنتا کو نیچے فلحال خیر چلیئے ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بھی ایک بریکنگ کی طرف بتا دوستو اگلی جو بڑے خبر نکل گا رہی ہے بتا دوستو کسان نے تا راکٹ ٹکیٹ بولے سرکار کے قریشی قانون واپس لینے سے کچھ نہیں ہوگا سرکار کو کسان سے بات کرنا ہوگی ساتسو کسانوں کی موتوں کا جواب دینا ہوگا جن لوگوں نے اپنی جان کھو دی دوستو کسانوں کو انصاف بھلے ہی مل گیا ہو کسان خوش بھلے ہی ہو لیکن کسان اپنی خوشی کھل کے دکھا نہیں پا رہا ہے دوستو کہتے ہیں کہ جب آپ کا کوئی اپنا ظاہر سی بات ہے دوستو ساتسو کسانوں نے جان کھو ددگوا دی اس آندولر میں اور ساتسو کسان کی جان کا مطلب آپ سمجھتے ہیں اگر ایک بھی انسان کی جان چلی جاتی کسی آندولر میں دوستو تو لوگ اس کو انت تک یاد کرتے ہیں یہاں تو ساتسو کسانوں کی جان چلی گئی راکٹ ٹکیٹ نگاہ کہ فیلال ہم اس خوشی کو نہیں منا سکتے ابھی تک کسانوں کی جیت نہیں ہوئی ہے ابھی آدھی جیت ہوئی ہے راکٹ ٹکیٹ نگاہ کہ جب تک سرکار اس پر ایم ایس پی نہیں بنائی گی ایم ایس پی کی گارنٹی نہیں دے گی اور اسی کے ساتس ان ساتسو کسانوں کو معافضہ دینے کی بات نہیں کرے گی تب تک آندولر یوں ہی چلتا رہے گا راکٹ ٹکیٹ نگاہ کہ جب ایک انسان کے ہاتھ میں فانس چھپ جاتی ہے تو درد اس کے پورے شرین میں ہی ہوتا ہے اور درد ہم لوگ کو اور ساتسو کسانوں کی موت کو بھول نہیں پائے گا یہ آندولر انت تک ان کسانوں کو یاد رکھا جائے گا انت تک سنیری پنوں میں ان کسانوں کا نام لکھا گیا ہے دوستو داہر سی بات ہے کہ جن لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے ان کے پریوار کو معافضہ ملنا بہت ضروری ہے کیونکہ دوستو آج کسان اگر یہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تو ان پریواروں کو کیا جنہوں نے اپنے باپ ماں باپ بھائیوں کو کھوڑ ڈالا ہے فلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اور اگلی پر ایک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خوانے کے لگا رہے ہیں راہل گاندھی نے اتاری دوستو موڈی پترکار کی جو ساری ہکڑی باہر نکال دیئے دراصل دوستو آپ کو بتا دیں جب بھی کوئی میڈیا کرمی سوال پوچھتا ہے تو اس میں کچھ ایسے ریپورٹر بھی ہوتے ہیں جو موڈی سرکار کی صرف اور صرف بکھان کرنے آتے ہیں اب دوستو معاملہ تھا سنسد کے باہر کا کل سنسد کے باہر راہل گاندھی نے جم کر جو یہاں پر ہنگامہ کیا گاندھی جی کی پرتیماں کے نیچے کھڑے ہو گئے اور راہل گاندھی نے کیند سے فیرس ٹو فیرس سیدھے سوال پوچھے لیکن کیند سرکار دوستو سوالوں کے جواب دینے کی مون میں نہیں تھی ظاہر سی بات ہے راہل گاندھی کا غصہ فوٹا داہل گاندھی پردان منطری کے بارے میں بولنے لگے کہ بلو کو بینہ بتائے لے لیا گیا اور بینہ بتائے لیا لیا گیا ظاہر سی بات ہے دوستو اگر کوئی چیز لائی جاتی ہے سنسد میں تو اس کے اوپر چرچہ ہوتی ہے ووٹنگ ہوتی ہے جب واپس بھی لیے جاتا ہے خانون دب بھی دوستو ووٹنگ ہوتی ہے چرچہ ہوتی ہے لیکن یہاں پر تو پردان منطری نے سنسد کے رول ہی بدل ڈالے نہ کوئی دوستو جب بل لائے جاتا ہے نہ جب وپک سے کوئی باتچیت ہوتی ہے جب لے جا جاتا ہے تب بھی وپک سے کوئی باتچیت نہیں ظاہر سی بات ہے دوستو سرکار جو خانون لائے رہی ہے وہ دیش کے حتمت نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ دیش کے ورودی خانون ہے اب دوستو اس کے اوپر راہل گاندھی سے ایک پترکار نے پوچھ لیا کہ جب پردان منطری نے دیش کو سنبودت کرتے ہوئے معافی مانگ لیے تو پھر آپ وپکچ لوگ کیوں آنے ہوئے ہو موڈی جی جو یہاں پر سنسد میں کسانوں سے معافی مانگے جس کے بعد دوستو راہل گاندھی نے اس پترکار کو اسی کے سوال میں گھیر لیا اور اسی کے سوال میں گھننے بعد دوستو اس کو موتوڑ جواب بھی دیا راہل گاندھی کا جواب آتا ہے دوستو اگر ایسا ہی ہے تو پھر دیش کا سنسد کیوں ہے پھر تو دیش کے سنسد کو تالہ لگا دینا چاہیے اور پھر سنسد میں کوئی سطر نہیں چلنا چاہیے ظاہر سی بات ہے دوستو جو دیش کا سنسد ہے جو دیش میں سنسد بنایا گیا دوستو جو لوگ تنتر میں آتا ہے اور لوگ تنتر یہ اضافت دیتا ہے کہ آپ بھئیے سنسد میں ساری باتیں ڈسکس ہوں گی سنسد اسی لئے بنایا گیا لیکن دوستو اس گودی پترکار کو اتنا بھی نہیں پتا تھا جس کے بعد راہل نے اس کے سوالوں میں اسی کو گھیر لیا اور کہا کہ اگر ایسا ہے تو پھر دیش کے سنسد کیوں بنا دیا گیا اس کو تالہ ڈال دو اور موڈی جی سے کہہ دو کہ فیلال دیش کو بس اب بھئی پر آ کر معافی مانگ لیا کھنے وہ اسی کے ساتھ دوستو راہل گاندھی یہی نہیں رکھے راہل گاندھی نے کہا اس پترکار کو پھر سے اسی ایک سوال میں پھسایا اور شاید موڈی سرکار سے اس کو ڈاٹ بھی پڑے راہل گاندھی نے کہا کہ جب پردان منطری نے دیش سے معافی مانگی دیش کے کسان سے اس کا مطلب یہ ہے کہ پردان منطری نے غلطی کی تھی اگر غلطی نہیں کرتے تو وہ معافی کیوں مانگتے ظاہر سی بات ہے دوستو سوال بالکل ہی صحیح ہے راہل گاندھی کا کہ ایمودی جی نے غلطی کی تھی تب ہی تو معافی مانگی فیلحال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو اگر غلطی بریکنگ کی طرف بتا دوستو جو بڑی خبر نے کہا رہی جی دوستو آپ کو بتا دے کسان نیتہ نے روبی کا لیاقت کی دیڑی بکیا شو میں زیادہ ہی اڑڑا ہی تھی دوستو روبی کا لیاقت ایک ایسی پترکار جو مودی سرکار کی چرن مند نام ہے کوئی کمی نہیں چھوڑتی ہے مودی جی آپ کون سا ٹانک لیتے ہیں اتنے زیادہ ایکٹیف کیسے رہتے ہیں ایسے سوال روبی کا لیاقت مودی جی سے پوچھتی ہیں اور جنتہ سے درہ پھار پھار کر آپ کی حمت کیسے ہوئی میرے شو میں ہنکار یہ میری ہنکار ہے بتائی آپ دوستو اس طریقے سے کس سے بات کی جاتی ہے پینل کے لوگوں سے پینل سے میرا مطلب ہے دوستو جو لوگ ان کی بحث میں آتے ہیں آر پار ہوئے ترہ ترہ کے چینلوں پر ترہ ترہ کی جو بحث سے کرا آتے ہیں لائف ڈیویٹیں کرا آتے ہیں اس کی بات میں کر رہا ہوں دوستو کل کی ڈیویٹ تھی کریشی قانونوں کو لے کر جس میں دوستو آپ کو بتا دے کسان نیتہ جو پرمکتہ ہے دھرمیندر ملک انہوں نے جو یہاں پر ایک شبد کا یوز کیا اس میں کہ ودوہ ولاک کیوں کر رہا ہوں تم لوگ بی جے پی کا جو ایک نیتہ تھا دوستو وہ بار بار کسان نیتہ دھرمیندر ملک کے بیچ میں بولا جا رہا تھا دھرمیندر ملک نے کہا کہ بھئی جواب بولے تو کیا میں بیچ میں بولا اب آپ مجھے بھی تو اپنی بات رکھنے دیجئے اب مجھے بولنے دیجئے لیکن دوستو بی جے پی کا رہتہ بار بار بیچ میں پھر وقتہ بی جے پی کا بولے چلا جا رہا تھا جس کے بعد دوستو جو دھرمیندر ملک ہیں انہوں نے ایک شبد کا یوز کیا کہ ودوہ ولاک مت کرو یعنی کہ ودوہوں کی طرح رو پیٹو مت بیسیکل اس کا مطلب یہ ہوتا ہے لیکن اس چوپر روبی کا لیاقت کو آپتی ہو گئی سوال یہ نہیں ہے دوستو کہ یہ سوال صحیح ہے یہ جو ورڈ یوز کیا گیا ہے یہ صحیح ہے یا غلط میں اس پہ آؤں گا بعد میں اور بتاؤں گا کہ اس کا کیا مطلب ہے لیکن دوستو روبی کا لیاقت کے سامنے بی جے پی کے نیتہ اس سے بھی گھٹیا گھٹیا شبد اور اس سے بھی بڑی بڑی باتیں کر سکے تب روبی کا لیاقت موپے ٹیپ لگا کے بیٹھتی ہے جب دوستو بی جے پی کے نیتہ بھدر بھاشا کا گالیوں کا یوز کرتے تب بھی روبی کا لیاقت ان کو صرف سمجھا دیتی ہے کبھی نہیں چلتی اس کے بعد دوستو روبی کا لیاقت سے روبی کا لیاقت سے دھرمیندر ملک بولنے لگے کہ آپ کو میرے ایک شبد سے آپتی ہو گئی ایسے تو مجھے بھی آپ سے بہت زیادہ آپتی ہے جس طریقے سے آپ گودی گری کرتی ہیں آپ موڈی سرکار کے بکان کرتی ہیں اور پوری طریقے سے بھاچپا کی پروکتہ کی طرح بات کرتی ہیں مجھے بھی ان شبدوں سے آپتی ہے اس کے بعد دوستو روبی کا لیاقت بدتمیدی پہ تر آئیں کہ یہ میرا شو ہے یہاں پر میری ہنکار چلے گی آپ کی نہیں جس کے بعد دوستو دھرمیندر ملک نے کہا ارے تیرے جیسے بھتیرے دیکھے ہم نے تیرے جیسے بھتیرے دیکھے ہم نے جا تیری ہنکار نہیں سنتا میں یہ شو چھوڑ کر دوستو وہ چلے گئے جس کے بعد روبی کا لیاقت بلبلاتی رہی بربڑاتی رہی لیکن دھرمیندر ملک نے صاف کر دیا کہ تیرے جیسے بھتیرے دیکھیں جا نہیں سنتا تیری بھتیرے کا مطلب آپ سمجھتے ہوں گے دوستو بھتیرے کا مطلب تیرے جیسے بہت سے دیکھیں جی ہے اس کو پنجابی میں بھتیرے بولتے ہیں اب دوستو ظاہر سی بات ہے اب بات کر لیتے ہیں شبد کی دوستو جو کہ دھرمیندر ملک نے یوز کیا تھا کہ ودوہ ویلام جیسا جو یہاں پر ودوہ ویلام مت کرو یعنی کہ ودوہوں جیسا ناٹک مت کرو رونا دھونا مت کرو اب دوستو یہ شبد واقعی میں غلط ہے دیکھیں ہم دوستو کسی بھی غلط چیز کو سپورٹ نہیں کریں گے اور اس کے لیے دھرمیندر ملک کو معافی مانگنا چاہیے ٹوئٹ کر کر لیکن دوستو دھرمیندر ملک نے جو روبیخہ لیاقت کو سبق سکھایا وہ بالکل اپنی جگہ صحیح ہیں کیونکہ روبیخہ لیاقت جیسے پترکار ہی ہیں دوستو جو موڈی سرکار کی چرن وندنا کرتے ہیں اور ہر غلط کو صحیح ٹھیلانے میں ان کا ساتھ دیتے ہیں لیکن دھرمیندر ملک کو اس چیز کے لیے اپریشیٹ کیے جانا چاہیے کہ انہوں نے روبیخہ کو سبق سکھایا لیکن اس چیز کے لیے انہیں معافی بھی مانگنا چاہیے کیونکہ ودوہ ویلام کو مطلب دوستو سب ہی سمجھتے کہ اگر کسی کوئی پتی چلا جاتا دوستو کہ اس کو اپنا کتنا زیادہ دکھ ہوتا ہے اور کس طریقے سے زندگی ان کی گزرتی ہے تو اس شبت کے لیے واقعی میں معافی مانگنا چاہیے چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اگلی بیگ بریکنگ کی طرف بتا دوستو کے لیے جو بڑی خواہ نکل گاری جیان داصل دوستو اکلے شیادہ کا موڈی سرکار کے اوپر بڑا حملہ بولے بھاچپا کا دھورت چرطر ہے یہ ووٹو کے لیے معافی مانگ بھی سکتی ہے اور ووٹو کے لیے قانون لا بھی سکتی ہے داصل دوستو آپ کو ادا دیا اکلی شیادہ نے بھاچپا پر اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے کہا ہے کہ پردان منتری نریند موڈی ووٹ پانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں وہ رات و رات کرشی قانون رد کر سکتے ہیں مافی بھی مانگ سکتے ہیں ووٹ پانے کے لیے دراصل اکلی شیادہ نے صاف کہہ دیا ہے کہ یہ سب کچھ ایک ناٹک ہے اگر دیش میں چناؤ نہ ہوتے پانچ راجوں میں تو بی جے پی کبھی بھی معافی نہیں مانگتی اکلی شیادہ نے کہا کہ میں یہ بی جے پی کو کافی قریب سے دیکھا میں اچھے سے جانتا ہوں کہ بی جے پی وقت کیا کر رہی ہے اکلی شیادہ نے کہا کہ بھارتی جنتہ پارٹی صرف دیش کی نیتیوں کا ورود کر رہی ہے دراصل دوستو اکلی شیادہ کے بیان کے بعد سوشل میڈیا پر جم کر اکلی شیادہ کی تعریف ہو رہی ہے کیونکہ دوستو آپ دیکھئے کہ اکلی شیادہ نے کیا نبز پکڑی ہے جب بھی چناؤ آتا ہے تو پردھان منتری پیٹرول کے دام بھی استھت کر دیتے یعنی کہ دوستو ایک ہی ریٹ پر وہ ٹکے رہتے ہیں آپ لکھ کے لے لیجئے دوستو جب تک پانچ راجوں کی چناؤ ہیں تب تک پیٹرول ڈیزل کا دام بلکل نہیں بڑھنے والا کیا یہ پیٹرول ڈیزل کا دام تھم گیا ہے کیا یہ پانچ دس روپے جو کم کیے گئے تھے ابھی یہ دیش کی جنتہ کو اس لیے کم کیے گئے تھے دوستو کیونکہ ایک ساتھ سو روپے بڑھا کر پانچ دس روپے کم کرنے میں کیا برا ہے دوستو اور یہ باملہ بھی دوستو ابھی تو آپ رکی ہے ابھی آپ دو سو روپے لیٹر پیٹرول ہوتے ہو کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کیونکہ دوستو یہ سرکار صرف تب تک ہی رکی جب تک کہ پانچ راجوں کے چناؤ ہیں اس کے بعد آپ اس کا اصلی چہرہ دیکھو گے کیسے یہ لگتار دوستو پھر سے ایک بار پیٹرول پر ایکسسائز ڈیوٹی بڑھا دے گی لگتار پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھیں گے ابھی تو ہزار کی گیس کی ٹنکی ہوئی ہے لیکن اس کے بعد دوستو آگے بھی معاملہ بڑھے گا دیکھتے جائیے پردان منتری نرین موڈی کو جن لوگوں نے چنا تھا آج وہ اپنا سر پیٹ کر بیٹھے گھروں میں کیوں کیونکہ اس دیش کا پردان منتری نہ صرف ایک ناکام پردان منتری کے روپ میں اپرا آئے بلکہ دوستو دیش کے پردان منتری نے بتا دیا کہ تانہ شاہی بھی کوئی چیز ہوتی ہے ہر ایک کو شکتی ملنے کے بعد دوستو وہ اپنے شکتی کا دوستو اپنے ایک چیز سنی ہوگی کہ ہر انسان پاور ملنے کے بعد اس کا اچھے کاموں میں کم یوز کرتا ہے برے کاموں میں زیادہ کرتا ہے تو وہی والی کہاوت موڈی سرکار پر فٹ بیٹھتی ہے کہ طاقت ملنے کے بعد موڈی سرکار باکھلا چکی ہے فیلال خیر چلی ہم بڑھتے ہیں دوستو ایک اور اگلی بک بریکنگ کی طرف بدا دوستو اگلی جو بڑے خواب نکل گا رہی جی ہیں اصد دنو ویسی بولے سنسد میں ہی اینارسی سی ڈبلے بھی ہوگا رد اگر سرکار اس کو رد نہیں کرے گی تو اگلی باری دیش کی جنتہ کی وہ بھی سڑکوں پر اترے گی حالانکہ دوستو سی ڈبلے اینارسی تھنڈے بستے میں جا کر پڑ گیا ظاہر سی بات ہے کہ سرکار دوستو اپنے پچھوالے پر اڑتا ہوا تیر اپنے پچھوالے پر کبھی نہیں لے گی کیونکہ دوستو اب یہ سرکار ایک چیز سمجھ چکی ہے کہ دیش میں اندولن ہوں گے اگر ہم نے کوئی بھی ایسا قانون لائیا جس سے کہ دیش کی چھویں بگرتی ہے دیش کے ناغرکوں کو جس سے نقشان ہوتا ہے ناغرک سڑکوں پر اترے گئے اور داہر سی بات ہے دوستو قریشی قانونوں کے بعد تو لوگوں میں اور منگے جاگ گئی ہیں اب تو اس دیش میں ایک کے بعد ایک بڑے اندولن ہوں گے اگر سرکار نے سری ڈبلے اینارسی نہیں واپس لیا وہ ایسی نے کہا تو فیلال دیش کے اندولن جھیلنے کیلئے بھی تیار ہو جائے جس دن سری ڈبلے اینارسی کا ذکر کیا اسی دن سڑکوں پر دکھائی دے گی اویسی نے کہا انشاءاللہ سب سے پہلا اندولن ہم ہی شروع کریں گے ظاہر سی بات ہے دوستو اویسی ورسز بی جی پی بھی چل رہا اچھکا ہے لیکن فیلال یہ بیان اویسی کا کئی نہ کئی بی جی پی کو تکلیف دینے والا ہے ظاہر سی چلے تو یہ ان لوگوں کو بھی جو یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی دیش سے باہر کر دے جن کی سنکیہ دیش سے کم ہے فیلال خیر چلیے ہم بڑھتے ہیں دوستو اگلی بیک بریکنگ کی طرف بدا دوستو کے لیے جو بڑی خوانی کلکاری جی دسل دوستو آپ کو تعاید ہے سنسد میں بارہ نتاؤ کو نلمبت کرنے پر بھڑ کی دوستو شف سناف سنجر آوات بولا بھاج پا پر بڑا حملہ دسل دوستو لوگ تنتر کی کس طریقے سے دھجیاں اڑانا ہے سنسد کی کیسے آمان نہ کرنا یہ پردان منطری کو اچھے سے آتا ہے پردان منطری رین موڈی نے دوستو کل بارہ لوگ کو نلمبت کر دیا کل دن بھر وہ بارہ لوگ دوستو نلمبت رہے کیوں رہے دوستو کیونکہ وہ سچائے کے خلاف آواز اٹھا رہے تھے وہ سنسد میں یہ مدہ اٹھا رہے تھے کہ بھئی یہ جب کریشی قانون لائے جاتے ہیں تب بھی کوئی چرچہ نہیں جب کریشی قانون واپس لیے جاتے تب بھی کوئی چرچہ نہیں دوستو طریقہ کیا بولتا ہے سنسد کس لیے بنایا گیا ہے سنسد بنایا گیا ہے دوستو بحث کے لیے سنسد بنایا گیا ہے مددوں پر بات کرنے کے لیے لیکن پردان منطری سنسد کو جس کو دوستو راجنیتی کے مندر بولا جاتا ہے اس کو تار تار کرنے پر جلو ہیں بارہ لوگوں کو صرف اس لیے نلمبت کر دینا کہ وہ نریندر موڈی سے سوال پوچھ رہے تھے یہ تو غلط ہے بھئی اگر آپ کو یہ کالے قانون لانا تھے تو آپ اس کے خلاف پہلے ووٹنگ کر آتے پہلے وہاں پہ سنسد میں لوگوں سے ووٹنگ ہوتی ہے دوستو پوچھا جاتا ہے کہ آپ سہمت ہے یا نہیں لیکن نہ لاتے وقت کوئی ووٹنگ ہوئی نہ لے جاتے وقت کوئی ووٹنگ ہوئی اور بارہ لوگوں کو نلمبت کر دے جس میں چھے تو کانگریس کے ہی تھے فرحال اگر آپ کو دوستو موڈی سرکار کی نیتیوں سے ویروت کرتے ہیں شانتی پوڑھنگ سے تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب کیجئے پاس میں ایک گھنٹی آئے گی یعنی کہ بیل آئیکن اس کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹ دوستو آپ کو مل پار